اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی کر دیا ہے کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو تنخواہ کے لیے میمرینڈم تھا تو یہ سیپریڈ میمرینڈم ہے کچھ ساتھی پرشان تھے کہ یہ جو میمرینڈم ہے اس میں پینشن کا ذکر ہی نہیں ہے تو باقی ایسی بات تھی یہ جو پہلے سیویلین ایمپلائیز کی جو فیڈل ایمپلائیز کا جو ایک نوٹفکیشن تھا میمرینڈم تھا اس کی اندر واقعی ذکر نہیں تھا اس کا پینشنر کا تو یہ یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا اس میں واقعی پینشنر کا ذکر نہیں ہے یہ سارا جو ہے یہ جو حاضر سرویس ملازمین ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے اس کے لیے میں نے علیہدہ سے ویڈیو بنائی ہے اور اڑاک جو زم ہوئے ہیں تو چونکہ اڑاک زم ہونے کا پینشنر کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا تو پینشنر کے لیے علیہدہ سے میمرینڈم آ گیا ہے الحمدللہ پینشنر کی بھی سنی گئی ہے پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں پینشنر کو یہ پوری تفصیل اردو میں بھی یہاں پہ دنیا نیوز والوں نے بھی دی ہے پینشنر کے حوالے سے بھی ہے یہ یہ پوری یہ اور پوری خوشخبری ہے جی پینشنر کے لیے ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ پینشنر میں کتنے پرسینٹ اضافہ ہوا ہے اور جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی پینشنر کے حوالے سے اور باقی جو وفاقی ملازمین ہیں ان کے پینشنر کے حوالے سے آپ کو پوری ڈیٹیل دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ پینشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائن کر دوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ڈیٹیل ملتی رہیں گی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی جو بھی پینشنر کے مسائل ہیں جو ریگولر ملازمین ہیں ان کے اور کچھ جو ہمارے کنٹیکٹ ملازمین ہیں ان کے بڑے مسائر ہیں انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ بھی اس کو آواز اٹھائیں گی ان کی اور آگے تک بات پہنچائیں گے انشاءاللہ جو اچھی خبر ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو تشویش والی خبر ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اس لیے چینل سبسکرائب کر لیں آپ اپ ڈیٹ رہیں گے انشاءاللہ اور اتھینٹک خبر آپ کو دیتے رہیں گے تو جو پینشنر کے حوالے سے پینشنر کے لیے خوشخبری پینشنر میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا اب یہ پندرہ پرسنٹ اضافہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرح ہوا ہے حکومت پاکستان فنانس لیوین نے آفیس ممرانڈم کا وفاقی حکومت کے پینشنر کو پینشنر میں اضافہ کی منظوری یکم جولائی دوہزار بائیس زیر دستہتی کو یہ بتانے کی حدیت کی جاتی ہے کہ وفاقی حکومت پینشن میں اضافہ کی موجودہ شہرہ میں اضافہ کرنے پر خوش ہوئی یعنی یہ جو ایک ممرانڈم تھا دوہزار بائیس دست دی گئی پندرہ پرسنٹ اور یہ ڈیٹ ہے فس جولائی کو وفاقی حکومت نے تمام پینشنر بشمول عام شہریوں کو دفاعی تخمینہ سے ادا کیے گئے نیز مسلح فوات کی ریٹیر الکاروں اور سیول آرم فورسز کے الکاروں کو اگلے اکامات تک پینشن میں پندرہ پرسنٹ کا یہ اضافہ پینشنر کے لیے بھی قابل قبول ہوگا ٹھیک ہے تو پندرہ پرسنٹ اضافہ کر دیا گیا اور یہ جو اڈھاک ضم ہوئے ہیں یہ پچھلے پانچ اضافہ ان پینشنر کے لیے ختم ہو جائیں گے تو یہ جو اضافے تھے یہ آر لیڈی جو جو اڈھاک تھے اب سننا یہ بات سمجھنے کی ہے تو یہ جو اڈھاک ملی ہوئے تھے یہ اڈھاک جو حاضر سر میں ملازمین ہوتے ہیں ان کے اڈھاک ہوتا ہے لیکن جو پینشنر تھے ان کو ان کی پینشن میں یہ اضافہ ہو گیا تھا لیکن یہ ایز اڈھاک اضافہ تھا اب یہ ختم ہو کے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پینشن ختم ہو گئی ہے اب آپ کی یہ بھی پینشن کا حصہ بن گئے اور جو آگے ابھی پندرہ پرسنٹ بڑی ہے پندرہ پرسنٹ اس طرح ہے کہ کچھ دس پرسنٹ آر لیڈی وزیراعظم نے آتی بڑھا دی تھی اور پانچ پرسنٹ باقی تھی تو وہ ٹوٹل آپ پندرہ پرسنٹ ہو گئی ہے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے اس میں آپ کو سمجھ آئے گی یہ نیوز میں بھی انہوں نے بتایا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پھر نوٹیفکیشن میں آپ کو دکھاتا ہے نوٹیفکیشن میں کیا ہے یہ جو نیوز ہے اس کے اندر بھی پینشن کا جو ذکر ہے وہ مارچ میں پینشن میں کیا گیا اضافہ بڑھا کر پندرہ پرسنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو جو مارچ میں اضافہ ہوا تھا وہ ہوا تھا دس پرسنٹ اب وہ ٹوٹل کتنا ہو گیا پندرہ پرسنٹ تو یہ باقی جو ملازمین کے لیے ہے یہ تمہیں آپ کو علیہ دا جو حاضر سروے ملازمین ہیں ان کی تمہیں کال آریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اب نوٹیفکیشن کی طرف آتے ہیں نوٹیفکیشن جو ہے آپ کا یہ نوٹیفکیشن ہے پینشنل کے لیے یہ نوٹیفکیشن ہے جو حاضر سروے ملازمین ہیں ان کے لیے اور یہ نوٹیفکیشن ہے یہ دیکھیں یہ افیشل جو فنانس ڈویل کی ویب سائٹ ہے میں نہیں بھی یہ وہاں سے لیا ہے ہر بندہ وہاں سے چیک کر سکتا ہے فنانس ڈویل کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے تو گرانٹ آف انکریز ان پینشن ٹو دا پینشنر آف دا فیڈرل گورنمنٹ اچھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے یہ نوٹیفکیشن ہے جو کہ فنانس ڈویل فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن ہے جاری کرتے ہیں پھر جو صوبائی نوٹیفکیشن آتا ہے وہ صوبوں کے لیے 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 آتا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل یہ ہے کہ جی یہ فرسٹ اپریل کو آیا تھا یہ فرسٹ اپریل کو تھا آف ایون نمبر ایڈیڈڈ فورٹین اینڈ تھرٹی اپریل یہ ٹو دا ففٹین پرسنٹ ویڈ افیکٹ فرام دا فرس جولائی ٹو آل پینشنر تو دس پرسنٹ جو وہ پہلے بڑا تھا اب اس کو بڑھا کر کتنا کر دیا گیا اب اس کو بڑھا کر جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ کر اچھا کچھ امپلائز کی یہ شکیت ہے کہ جی ہمیں تو وہ دس پرسنٹ بھی نہیں ملا تھا تو بھائی ان کو دس پرسنٹ جو نہیں ملا تھا جن کو اب وہ پندرہ پرسنٹ پورا ہو گیا ہے لیکن وہ اگر اپنا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو ریز کریں تو ان کا وہ جو پچھلا دس پرسنٹ ہے اس کا بقایا ملے گا ان کو یہ پینشنر جو ہیں یہ اپنی بات اٹھائیں انشاءاللہ ان کو دس پرسنٹ کا بقایا ملنا چاہیے بالکل ملنا چاہیے تو یہ آم فوسز کے جو ملازمی جو پینشنر ہیں ان کو دس پرسنٹ مل گیا تھا اب یہ ٹوٹل پندرہ پرسنٹ ہو گیا ہے the previous five increase in پینشن will cease to exist for the pensioner who will retire on first جولائی اب جو ریٹائر ہونے والے ہیں ابھی ان کا بھی یہ پچھلے والا سیز ہو جائے گا اور یہ ابھی پندرہ پرسنٹ ان کو اضافہ ہو جائے گا تو یہ جو ابھی پیس کے روائز ہوئے ان کا جو ابھی ریٹائر ہونے والے ملازمین ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہوئے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے تو یہ کاپی ہو گئی ہے جی تمام سیکٹی ایٹ کو یہ دیکھ لیں تو یہ official memorandum تھا پینشن کے حوالے سے تو پینشنر کی آواز جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور پینشنر کی کی تو تنخواہ تو بڑھ گئی ہے اب ایک ایسا طبقہ ہے پینشنر میں جن کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا اور وہ پینشنر ہیں جو old age benefit جن کو ملتا ہے جن کا ساڑھے آٹھ ہزار روپے ہے پھئی ہم ان کی آواز انشاءاللہ اٹھائیں گے میں اس پر ایک علیدہ سے ویڈیو بناوں گا ساڑھے آٹھ ہزار روپے میں ایک بندے کا جو ہے وہ خرچہ نہیں چلتا مہینے کا تو جو بوڑے بزرگ ہیں جنہوں نے پوری زنگی دی ہے تو ای او آئی بی جو ہے وہ اس میں سے بالکل old age benefit جو ہے اس کو انکریز کرنا چاہیے وہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے بہت کم ہے تو امیر ہے جو یہ ابھی حکومت ہے یہ بات سنے گی ان کی اور انشاءاللہ ان کی بھی جو old age benefit ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے ابھی تک اس میں تو old age benefit جو وہ ملازمین ہیں سینئر سیٹیز ہیں نے ان کی آواز جو ہے وہ ہر ایک کو اٹھانی چاہیے اور ان کا جو ساڑھے آٹھ ہزار روپے ہے وہ بہت کم ہے ساڑھے آٹھ ہزار روپے سے کس کا گزارہ ہو سکتا ہے تو امید ہے انشاءاللہ ان کی بھی pension بڑھ جائے گی positive رہنا چاہیے ہو best تو یہ آپ کے لئے اچھی خبر تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ notification تھا جو regular ملازمین ہیں جو ابھی تک حاضر سرویس ہیں اور یہ pension کا بھی original notification آ گیا ہے تو pension جو ہے یہ 15% جو ہے وہ بالکل officially بڑھ گئی ہے اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ کو update رکھیں گے اگر channel subscribe نہیں کیا تو چینل سبٹرائب کر لیں ہاں ایک اور بات جو ہے وہ تشویشناچ جو سرکاری ملازمین کے لئے ہے وہ انشاءاللہ میں اس پہلے لیدے بھی ویڈیو بناوں گا جو convince نہیں بڑھائے convince کا ذکر اس official memorandum میں نہیں ہے تو یہ کیا ڈیٹیل ہے یہ convince کیوں نہیں بڑھائے اور convince کب بڑھے گا اور اس کے لئے کیا اقتماعات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں یہ آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے اور pay and pension committee کا جو ڈومین تھا pay and pension committee نے تیس تاریخ ان کے last date تھی اس میں pensioner کا بھی مسئل ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کی آواز جو ہے وہ بھی آگے ہم بڑھائیں گے اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ pension کے حوالے سے تھوڑی سی بات رہ گئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو KPK کی ملازمین ہیں pensioner ہیں ان کا ایک سمری گئی ہوئی تھی ان کے چیف minister کو وزیراعال جو KPK ہے تو اس حوالے سے ان کو کچھ reservation ہے سولہ پرسنٹ اضافہ تو ہو گیا ہے ان کا یہ سولہ پرسنٹ یہ دیکھیں جو KPK کے ملازم جو ہیں finance lovian ہے یہ اس کا notification ہے government of the خیبر پختونخواہ finance lovian KPK کا یہ notification ہے سولہ پرسنٹ allowed to be granted to all provision government implies on the running basic یہ تو آپ کو مل جائے گا لیکن یہاں پہ ایک جو calculation of the pension یہ جو calculation ہے last three year پہ اس پہ جو کچھ objection ہے pensioner کو یہ بات چل رہی ہے اس پہ آگے کیا جو updates آتی ہیں آپ کو انشاءاللہ اللہ ہم update رکھیں گے یہ جو calculation کا formula KPK کی حکومت نے change کی ہے اس پہ کچھ pensioner کو اس پہ reservation ہے یہ کیا خبر ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح update رکھیں گے دیکھتے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ